نمسکار بہت بہت سواگتہ آپ سبی کا پرائیم ڈیبیٹ میں میں رویندر سنگھ آپ کے ساتھ اور آج کا مددہ ہے چہرے وحی امید نہیں کانگرس کے 76 امیدواروں کی کل ملا کر بی جے پی کی طرح دو لسٹ آ چکے ہیں امیدوار 76 کانگرس نے پرانے چہروں پر ہی دام لگایا ہے کانگرس نے کچھ جگہ پر تو پچھلے چنام میں ہارے ہوئے امیدواروں کو بھی ٹکٹ دے دیا ہے جن کا ویروضی ہوا تھا ٹکٹ کٹنے کی تمام اٹھکلیں دھری کی دھری رہ گئی اور جتاؤ مان کر پرانے چہروں کو چناؤ میدان میں اتار دیا گیا نردلیوں کو بھی ٹکٹ ملا ہے جنہوں نے پچھلے چناؤ کانگرس کو ہرا کر جیت درش کی تھی نئے اور یوہ امیدواروں کو اتارنے کی کوشش ان لسٹوں میں دکھ نہیں رہی ہے ایسے میں سوار اٹھتا ہے کہ پرانے چہرے کی جتاؤ ہیں کیا اسی پر چرچہ کریں گے پہلے ریپورٹ دیکھتے ہیں کانگرس کی لسٹ پرانے چہروں سے امید نئے چہروں کی جگہ موجودہ بیدھائی کو پر ہی بھروسہ بدلاؤ کی کوشش ناکام پرانے دگجوں پر داؤ چھیتر امیدوار اتارے میدان کی تیسری لسٹ کا انتظار چہرے وحی امید نئے چار خاص مہمانوں کا سواگت کرتے ہیں ہمارے ساتھ جڑ چکے ہیں امید گویل ہیں پروکتہ بی جے پی کے بہت بہت سواگت سواگت آپ کا دیپ پرکاش ماتھو راجتک وشلے شک ہیں بہت بہت دھنواد سواگت دیپ پرکاش جی آپ کا اور ہمارے ساتھ جڑے ہیں آشتوش راوہ جی ورش پترکار آپ کا بھی بہت سواگت ہے اور سب سے پہلا سب میں کانگریس سے کرنا چاہوں گا سواگت سے کرنا چاہوں گا کیا ہوا سرانیم جی جو وعدے کیے جا رہے تھے جو بھروسہ دلائے جا رہا تھا کانگریس کے کارکرتاؤں میں ٹکٹ چاہنے والوں میں کہ اس بار سبھی سے آویدن منگائے جائیں گے پھر سکروٹنی ہوگی پی سی کی بیٹھک ہوگی سکرننگ کمیٹی کی میٹنگ ہوگی اس کے بعد پھر سی سی نام فائنل کرے گی سی سی کی میٹنگ سے بھی نکل کر خبر سامنے آئے کہ سنگل پینل میں نام کیوں ہیں وہی پرانے چہرے کیوں ہیں نئے لوگوں کو یو آؤں کو موقع کیوں نہیں دیا جا رہا رہا تو وہی جو ہوتا ہے نئے کو موقع نہیں ملے گا کیا دیکھیں رویندر جی چوناؤں میں وینیبیلیٹی سب سے بڑا کرائٹیری ہے یہ تیہ کیا گیا تھا اور یہ بات آپ سب کو بار بار بتائی بھی گئی تھی اور جو ہمارے پانچ طرح سے ہم نے فیڈبیک لیا چاہے سائنٹیفک سروے ہو چاہے ہمارے سنگٹناتماک سروے ہو اور سنگٹن کے جو الگ الگ لوگ تھے جلو میں گئے بلوگ اسطر تک گئے اور جو نام چھنکے آئے وہ آپ کے سامنے ہیں یہ وینیبیلیٹی کا کرائٹیریہ ہے اور کرائٹیریہ کے انوسار ہی جو آپ جیت سکتے ہیں جنہوں نے کام کیا جو جنتہ کے بیچ رہے جن کے لیے کارکرتاؤں نے کہا جن کے لیے بلوگ ادکشوں نے منڈال ادکشوں نے اور بوت ادکشوں نے کہا ان کو ٹکٹ ملے ہیں اور وہی سامنے آئے اس کا نتیجہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جگہ جگہ ہمارے کارکرتاؤں سواگت میں ان کے کھڑے اور چنا پرچار سٹارٹ کر دیا ان اپنے پرتیاشیوں کا آپ نے کہیں بھی یہ نہیں دیکھا ہوگا جہاں تک بھارتی جنتہ پارٹی کے ابھی اتنی سیٹیں آئیں آپ نے دیکھا ہوگا لسٹوں میں آنے کے بعد میں 48 سے قریب 52 سیٹوں پر جو ہے لگاتار ویروت چل رہا ہے یعنی کہ ان کے کارے کرتا ہی ان کینڈیڈیٹس کو پچا نہیں پارے اور جو کارے کرتا جب پچا نہیں پارے تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ جنتہ میں تو کیا حال ہوگا تو نشت روپ سے یہ ہمارے لوگ ہیں جو جیت کے آئیں گے ان کے آدھار پر سرکار بنے گی اور بڑی میں آپ کو پھر کہہ رہا ہوں آج یہ بات ہم نوٹ کر کے رکھیں دوبارہ ہم بیٹھیں گے پانچ تارک کو تین تارک کو کاؤنٹنگ کے بعد ایک سو چھپن پلس ہمارا ٹارگٹ تھا لیکن ایک سو ستر سیٹوں کے ساتھ ہم جیت کر کے دوبارہ سرکار بنائیں گے راجستان میں بلکل سرنیم جی کو سنا آپ نے امید جی آپ کے ایک ایک امیدوار جو ایک سو چوبیس میں سے ہیں جہاں بغاوت ہو رہی ہے ان کو گنا ہوا ہے اٹھالیس کے قریب سیٹوں پر ویروت ہو رہا ہے اب یہ بتائیے کہ جو سرنیم جی نے کہا اس کا جواب آپ کے پاس کیا ہے اور صاف طور پر اس کا جواب تو کچھ ہوگا نہیں جس طرز پر کانگریس نے پرانے ہی دعویداروں پر داؤں کھیلا ہے بی جے پی کی اس لسٹ کے ذریعے بھی عموماً ستھیتی وحی دکھائی دے رہی ہے بھلے ہی چاہے وہ سانسط سے یہاں پر نظر آئے ہوں ودائے کے چناب کو لڑتی ہوئے لیکن پرانے نیتائیں ہی زیادہ انہیں ایک سو چوبیس میں آپ کے بھی ریپیٹ ہوئے ہیں پہلے بھاگی جو ایک اٹھالیس ہیں ان پر بھی بات کیجئے اور پھر اپنی بات کیجئے دیکھیں کلملا کے کہانی یہ ہے کہ آج کا وشہ ہے کہ کانگریس نے اپنے سبی لوگوں کو لگ بگ ریپیٹ کیا ہے رویندر بھائی ہم نے بڑے بڑے سماچار پتروں میں لگاتار ایک خبر دیکھی ہے کہ کانگریس نے اپنے جو سروے کرائے ہیں ان سروے کے اندر اسپس نکل کے آ رہا ہے کانگریس کے پاس میں امیدوار ہی نہیں ہے ٹکٹ مانگنے والے بھی نہیں ہیں کارن کیا ہے کہ جو راجستان کی جنتہ ہے اس راجستان کی جنتہ نے چار سال گیارہ مینے تک اس سرکار کو بھکتا ہے چاہے برسٹا چار کے معاملے میں ہو چاہے مہیلہ اپرات کے معاملے میں ہو چاہے بیروزگاری میں ہو چاہے پیپر لیک میں ہو ان کی سرکار کے منتری پیپر لیک میں رشوت لیتے ہوگردہ ہوئے گوپال کے ساوت بہت سارے میٹر ہیں توشکرن ہو کل ملاکہ کانگریس پارٹے کی استطیق یہ ہے کہ یہ کتنی لمبی لمبی باتیں کریں مگیر لال کیسیزن سپنی جیسی باتیں کریں یہ کلائی تو کانگریس کے خود کی منتری سرکار کا جو کام کا چل رہا ہے اور یہی بات تتکالین منتری رائندر گوڑانے بھی کہی تھی تو بہت لمبی لمبی باتیں کرنے کا وقت نہیں ہے میں سمجھتا ہوں جنتا کے بھی جانے کا وقت ہے اور جنتا کے بھی جانے وقت والے وقت میں آپ یہ دیکھ لیجئے کہ مجھے ایسا بھی لگتا ہے کارن تو یہ ہو گیا کہ کانگریس کانڈیڈیٹ نہیں ہے دوسری بات میں بھی مانتا ہوں کہ جب گلوز صاحب کی سرکار میں جو سرکار بچنے کے بعد میں کہ میں ان ودایقوں کا احسان اتاروں گا تو چار سال گیارہ میں نے تک انہوں نے صرف ودایقوں کا احسان اتارا گیا ہے اور کیا کون کینڈیڈیٹ آپ کے پاس نہیں تھے کانگریس میں کوئی دعویدار نہیں تھے اس وجہ سے جن کے خلاف انٹین کمنسی ہے ناراضگی ہے منتری و ودایقوں جیسا امید جی کہہ رہے ہیں تو اسی وجہ سے ان کو ریپیٹ کرنا پڑا دیکھیں پرتیاشی آنے کے بعد آپ نے دیکھا ہوگا ہمارے پرتیاشی تو اپنے کارے کرتاؤں کے ساتھ مل کر کے جو سنگتنات مک ہمارے پتہ دیگاری ان کے ساتھ مل کر کے اپنا پرچار کر رہے ہیں اور بھارتی جنتہ پارڈی کے تمام نیتاؤں کو اپنی کہنا چیز آگ بچانے کے لیے ان کے جو خلاف نہیں امید جی کا یہی مطلب ہے کہنے کا کہ آپ کے پاس ٹکٹ کے دعویدار نہیں تھے اب جن کو ٹکٹ ملا ہے جو دعویدار ہی نہیں تھے تو ویروت کیسا ہوگا پھر کانگریس میں اور یہ احسان چکایا گیا ہے یہ بھی آروپ لگا رہے ہیں جس طرح سرکار بچائیے دیکھیں امیت جی کی بات کا میں اس لیے جواب نہیں دوں گا کیونکہ یہ اب کچھ بھی کہتے رہے ہیں ان کی استثیتی تو ان کے جو کہنا چیز نیتا پرتیپکشن انہوں نے اسپشٹ کر دیا اپنی سیٹ سات بار جہاں سے جیتے چھوڑ کر کے بھاگے نا سرکار جس نے مہنگائی سے راہ دی کہ اندھ سرکار کے تھوپی ہوئی مہنگائی سے بیروجگاری کے خلاف جو ہے ہم نے منیموم انکم گارنٹی دی پانچ سو روپے میں سیلنڈر دیا جنتا اس سے راجی ہے خوش ہے ہمارے کارے کرتا خوش ہے کام سے خوش ہے جواب دیجئے پھر میں دیپرکاشی کے بات جاؤں گا یہ تو افواہ اڑائی تھی سوڑنیم جواب سن لیتا ہے سوڑنیم بھائی سوڑنیم بھائی نے ہمارے کہا ہمارے نیتا پرتیپکش راہندر راٹھوڑ جی پر نشان اٹھایا پرشنے کی انہوں نے اپنی سیٹ کیوں بدلی مجھے اتنا سا پرشنے کا جواب دے دیجئے کہ آپ کے راہول گاندی جی نے امیٹی چھوڑ کے وائنٹ سے کو چناؤ لڑا تھا دو دو سیٹوں سے کل لڑے تھے وہ چناؤ ان کو ہار کا ڈڑتا ہے اس لئے لڑے تھے کیا بتائیے آپ تو آپ یہ مان کے چلیے کہ جب راہول گاندی نے کیوں سیٹ بگ لی یا دو سیٹوں پر کیوں چناؤ لڑا تھا ان کو پتا تھا جو چناؤ ہار رہے ہیں وہاں پہ لیکن راہندر راٹھوڑ پر کیا ہی بات لگو ہوتی ہے راہندر راٹھوڑ پر کیا ہی بات لگو ہوتی ہے میں جواب دے رہوں آپ کو پہلے جانکاری ہونی چیئے راہندر راٹھوڑ جی پہلے اسی سیٹ سے ودا کر رہ چکے ہیں پہلے بھی مجھے جانکاری ہے ایک سے زیادہ بار رہ چکے ہیں ایک سے زیادہ بار رہ چکے ہیں ایک سے زیادہ بار رہ چکے ہیں سن لیجے آپ سنی لیجے میرے کو یہ بھی پتا ہے کہ گووین سنگھ ڈوٹاسرا نے آج سے چھ مہینے پہلے بول دیا تھا کہ راہندر راٹھوڑ چورو سے چناؤ نہیں لڑنا چاہتے ہیں دوسری چیز سے چناؤ لڑیں گے بتائیے جواب دیجے جواب دیجے میں جواب دے رہا ہوں گووین سنگھ ڈوٹاسرا تو اتنے مہان وقتی ہیں جب سرکار کا کارکرمتہ شکشہ منتری تھے اور مکھے منتری جی نے پوچھا سارے شکشکوں سے بیٹھے ہوئے سے کہ آپ کو سرکار میں تباد لگ لے پیسے دینے پڑتے ہیں اور سب سارے شکشکوں نے ایک صور میں کہا ہم کو تباد لگ لے پیسے دینے پڑتے ہیں رہی رائندر آٹھوڑ جی کی بات میں کہہ رہا ہوں رائندر آٹھوڑ نیتا پرتی پکش ہے اسی جلے سے اور چناؤل لڑ رہے ہیں بھگل والی شیٹ سے لڑ رہے ہیں پرمپرہ کا شیٹ رہی ہے تو یہ تو ان کا پارٹی کا نجریہ ہے کہ ان کو کس شیٹ سے چناؤل لڑانا ہے لیکن جو آروپ لگا ہے میں نے اس کا جواب دیا ہے کہ ان کو اپنے نیتا رہول گاندی کے وشے میں پہلے سوچنا چاہیے اس کے بعد بلنا چاہیے تھا دیپرکاش ماتھو جی بتائیے کہ کیا واقعی میں سرکار بچانے کا انام ان نردلیہ ودھائکوں کو ملا ہے جن کو یہاں پر دوسری لسٹ میں ٹکٹ ملتا ہو دکھائی دیا ہے پانچ کی سنکھیہ میں اور امید ابھی باقی نردلے امیدوار اور جو بی ایس پی سے کانگریس میں شامل ہو گئے تھے ان میں جاگ گئی ہے یہ مانتے سوچتے ہوئی بھی کہ یہ نردلے امیدوار وہی ہیں جنہوں نے دوہزار اٹھارہ کے کانگریس کے پرتیاشی کے خلاف چناب لڑے تھے بلکل صحیح ہے سرکار بچائی لیکن دوہزار اٹھارہ میں کانگریس کے خلاف ان پرتیاشی نے چناب لڑے تھے کیا واقعی ایوینیبلٹی ہی فیکٹر ہے دیپرکاش ماتھو جی قد پانچ سالوں میں نردلی ودھائکوں کی بھومی کا جیلو سرکار کے لیے بہت محکن رہی ہے انہوں نے ہی سرکار کو بچایا ہے ان کی بھومی کا کو لے کے ان کو کچھ نہ کچھ انعام دینا کانگریس کی مجبوری تھی اور اسی قارن ان لوگوں کو یہ ٹکٹ دیے گئے ہیں لیکن اس کے بعد جنہوں نے پارٹی سے ٹکٹ لیا تھا لے کر لڑے تھے ان میں کافی زیادہ جو ہے نراشہ ہوئی ہوگی اور اس کا فرق چناؤ کے دوران مل بھی سکتا ہے کچھ کل ملا کے یہ ہے کہ نردلی ودھائکوں کو آگے بھی انعام ملنے کی سمبھاؤنا ہے ان کو بھی ٹکٹ ملے گا کیونکہ ان کی بینا کانگریس پارٹی آگے چناؤں میں نہیں جا پائے گی تو پھر سر چہرے وہی اور امید نئی اس لیے کی جا رہی ہے پھر جو باتیں کہی جا رہی تھیں آلہ کمان کی طرف سے یوہوں کو موقع دیجئے چہرے بدلئے اور جو پارٹی کا سمرپت کار کرتا ہے اس کو موقع ملنا چاہیے بار بار وہی چہرے نہیں آنے چاہیے ریپیٹ ہونے چاہیے کانگریس پارٹی نے پہلے گوشنا کی تھی ہاں بولیے کانگریس پارٹی نے پہلے گوشنا کی تھی کہ ہم دو مہینے پہلے امیدواروں کی گوشنا کر دیں گے لیکن چناؤں گوشنا ہونے کے باوجود وہ امیدواروں کی گوشنا نہیں کر پائی کچھ نہ کچھ مجبوری تو ان کی ہے ہر جگہ بغاوت ہے یا یہ ہو سکتا ہے کہ بیچے پی کے امیدواروں کو دیکھ کے ہی اپنے امیدواروں ترے کریں سوڑنین جی تو منا کر رہے ہیں کوئی بغاوت نہیں سوڑنین جی تو کہہ رہے ہیں کوئی بغاوت نہیں کوئی ناراضگی نہیں سب ملکل لڑ رہے ہیں چناؤں ٹکٹ کے اعلان کے بعد سب کچھ سب پارٹی یہی کہیں گے کہ بغاوت نہیں ہے لیکن دکھنے میں یہ آرہا ہے کہ سب ہی پارٹیوں میں بغاوت ہو رہی ہے کوئی بھی پارٹی سے اچھوٹی نہیں ہے چاہے کانگریس ہو چاہے بی جی پی ہو اور بغاوت کو وہ لوگ کر رہے ہیں جو کٹر نیتا تھے جیسے آج سوریش مشرا جی کو انہوں نے بغاوت کری ایسے ہی کچھ اور نیتا جو ہے وہی بغاوت کر رہے ہیں مائش شرما جی ہیں جیپور سے وہی بغاوت کر رہے ہیں تو کٹر نیتا جو آج تک رہے ہیں جو پارٹی کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں وہ بغاوت کر رہے ہیں اور یہی استطیع انجھ پارٹیوں میں بھی ہونے کی سمباؤنہ ہے میں آشتو جی آپ کے پاس آتا ہوں پہلی لسٹ 33 پرتیاشی کانگریس کے کریکٹ کیجئے گا اگر اس میں کچھ غلطی ہو تو 32 کے قریب امیدوار وہی ریپیٹ ہوتے ہیں 43 کے قریب یہ امیدوار آئے ہیں اس میں کچھ چہرے بدلے جاتے ہیں جس میں تین ٹکٹ وشش طور پر بدلے گئے ہیں تو کیا یہ مانا جائے کانگریس پھونک پھونک کر قدم اس طریقے سے اٹھا رہی ہے کہ پہلے جو کنفرم ہیں جن پر وینیبیلٹی اور بھروسہ زیادہ ہے پہلے ان کے ناموں کو فائنل کیے جائیں اور پھر آگے جو لسٹ آئے گی وہ چونکانے والی ہو سکتی ہے یا پھر ٹرنڈ یہی کانگریس میں لسٹ کر رہے گا اور وہی پرانے دعویدار دو بار ہارے ہو تین بار ہارے ہو ٹکٹ لیجئے مدد کی ہے نردلے کے طور پر ٹکٹ لیجئے بقاوت بھلے کی ہو بی ایس پی کے امیدوار ہے ٹکٹ لیجئے دوسری پارٹی سے آئے گا کوئی ٹکٹ لیجئے کسی کی پتنی کسی کے بیٹے کوئی اور ہیں تو آپ بھی ٹکٹ لیجئے کیا یہی ٹرنڈ رہے گا یا پھر آگے کچھ چونکانے والے فیصلے ہو سکتے ہیں دیکھیں روین جی اگر پہلی دو ان لسٹوں کو دیکھیں جس میں کانگریس نے چھتر امیدواروں کی یہ لسٹ چاری کر دی ہے تو ان دونوں لسٹوں کو دیکھ کر کے یہ لگتا ہے کہ جو تمام کبھائیت پچھلے دو سے تین مہینے میں کانگریس نے کی سنین جنگو لگاتار جائپور میں آئے سروے کیے گئے پارٹی نے اپنے اس طرح پر سروے کرائے گئے اتنی فوٹو کوپی اکھٹی کی گئی کارریال ہے پر کہ اگر ان کو اکھٹا کر کے کانگریس بیکنے کی کوشش کرے تو وہ election campaign کا ایک بڑا کھڑچا نکال لے گی لیکن ان کے باوجود result کیا تھا شاید وہی جو اشوک گیلو تب سے تین مہینے پہلے کہہ رہے تھے کہ list جاری کر دو کیونکہ اشوک گیلو جی کی اپنی list تیار تھی ان کے اور انتتہ ہے آپ نے وہی list گھوشت کی اگر یہی list گھوشت کرنی تھی تو اس list کو آپ تین مہینے پہلے گھوشت کر سکتے تھے اگر وینیویلٹی کے نام پر کانگریس آلہ کمان ابھی بھی اس list کو ٹکڑوں میں جاری کر رہی ہے یعنی ایک طرح سے یہ سندیش دینے کی کوشش کر رہی ہے کہ نہیں یہ list ہم بہت سوش سمجھ کر کے جاری کر رہے ہیں اور وہ نام repeat ہو رہے ہیں اگر اس میں 76 میں سے ہمیں موٹا موٹا مان کر کے چلیں تو آج بھی جو تین نام جو second list میں بدلے گئے ہیں وہ پتی کی جگہ پتنی کو دے دیا گیا ہے پتہ کی جگہ پتر کو دے دیا گیا ہے اس طرح بدلے گئے ہیں یعنی لگ بگ لگ بگ پچھلے امیدواروں کو یہ اگر جاری کرنا تھا تو اتنی قواید آخر کار کانگریز کیا کر کے کیا صدھ کرنا چاہ رہی تھی شاید اس بار اب مجھے کانگریز کی رنڈیتی لگ رہی ہے کہ جو پچھلی بار کم سے کم چناب لڑے تھے ان کو چناب لنے کا ایک انوباب ہے اور اس انوباب کے نام پر اس سمیں اشوک گہلوت اپنے سرکار کے کامکاس سے اتنے کانفیڈنٹ ہیں کہ ان کو لگتا ہے کہ میں چاہی جس کو ٹکٹ دوں گا وہی ویقتی جیت کر آئے گا اور اسی لیے شاید پرانے ناموں پر پرانی لسٹ کو ایک طریقے سے کہیں تو شاید غلط نہیں ہوگا کہ 2018 کی تاریخ بدل کے کانگریز نے ایک بار فیڑ سے جاری کر دی ہے لیکن دوسری بات آگے ٹرین یہی رہے گا کہ ویروض کتنا ہو رہا ہے اگر رویندر جی ویروض کی اگر آپ پیرامیٹرز کو دیکھنے کی کوشش کریں تو ویروض وہاں جیدہ ہوتا ہے جہاں سمبھاونائیں جیدہ ہوتی ہیں بھارتی جنتہ پارٹی میں ویروض ہو رہا ہے ٹکٹ مانگنے کے لیے لیکن کانگریز میں ویروض ہو رہا ہے دل چھوڑ کر کے بھارتی جنتہ پارٹی یا دوسری پارٹی جوائن کرنے کے لیے اس کے راجنے دکھ سندیش ہیں دونوں دل بہت اچھے طریقے سے شاید ان سندیشوں کو سمجھ رہے ہوں گے لیکن شاید تین تاریخ تین دسمبر سے پہلے اس کو شویکار نہیں کرنا چاہ رہے ہیں روین جی سوانیم چطروے دیجئے بتائیے کہ اتنی لمبی قصرت قوائد کے ضرورت کیا ہے جس طرح سے راشتو جی نے ذکر کیا ہے پہلے ہی آپ گھوشت کر دیتے اور جو پلان تھا آپ کا دو مہینے پہلے ٹکٹوں کی گھوشنا تو وہ بھی پلان کے حساب سے رہتا سب کچھ دیکھیں یہ جو ٹکٹ دیئے ہیں اور جو پرتیاشی چھٹکیاں یہ اس کا قوائد کا ہی نتیجہ ہے اس قوائد میں جن کا وینیبلیٹی نکلی جن کی پاپولیریٹی نکلی جو شیطر میں کام کرتے ہوئے ناچنے بھاپنے میں کی یہ ہماری جو ستر بہتر کینڈیڈیٹ ہیں یہ دمدار ہیں لگاتار جیتتے آئے ہیں ان کو پھر سے ٹکٹ دینا چاہیے اتنا وقت لگ گیا دیکھیں بلکل وقت لگتا ہے سمیٹھن بھی دیکھتا ہے پردیش کا سنگٹھن بھی دیکھتا ہے کھلوارتی کانگریس کمیٹی بھی دیکھتی ہے ہم سب نے دیکھا ہے اور لگاتار ترہ ترہ سے فیڈبیک لیا تو یہ لینا پڑتا ہے اور کیوں نہیں لیں ہمارے سمیٹھن کا معاملہ ہمارے پارٹی کا معاملہ ہم بلکل چن کر کے دیکھیں گے جو جنتہ کے بیچ کام کریں گے اور یہ تیہ بات ہے کہ بھلے چہرے جو بھی آرے ہیں سرکار یہی لوگ ہیں یہی سرکار ہیں یہی لوگ کا لیانکاری یوج نہیں ہوں گی آنے والے پانچ سال بھی ہم اسی طرح امید گویل جی دیکھیں اسے آتمشواس نے اسے غلط فہمی کہتا ہے میری نظر میں تو دیکھیں کانگریس پارٹی میں جو چل رہا ہے نا وہ چل رہا ہے میں اور میرا کہہ لو صاحب کا بیان آپ دیکھیں چار دن پہلے آیا تھا انہوں نے کہا کہ میں نے کسی بھی ایسے کنڈڈیٹ پر جو سچین پالٹ نزدیک کی ہیں ان کے کسی کے بھی ٹکٹ کاٹنے کے لیے کوئی دواب نہیں منایا ہے ان سب کے ٹکٹ کے لیے میں نے سیوکرتی دے دی ہے اور اسی طرح کا لگ بگ بیان ایک سچین پالٹ کا بھی آیا تھا پھر آپ یہ دیکھئے کہ کانگریس کی لسٹ جاری ہونے سے پہلے پریینکا گاندی جی کی سبا میں انہوں نے پانچ لوگوں کے لیے نام لے کر بول دیا کہ ان کو جتوا دو مطلب کل ملاکہ آلہ کمان کی اویلنا بھی ہوئی کہ میں جو لسٹ جاری نہیں ہوئی آپ نے پانچ نام لے کر بتا دیا کہ آپ لوگ ان کو جتانا ہے کل ملاکر ابھی بھی کانگریس میں سر فٹوول کی راجنیتی چل رہی ہے کل مکہ منتری جنہیں بیان میں ایک پریس کانفرنس میں کہا کہ میں تو ایک کرسی چھوڑنا چاہتا ہوں لیکن ایک کرسی مجھے چھوڑنے رہی اور مجھے لگتا ہے آگے بھی نہیں چھوڑے گی تو میں کہہ رہا ہوں کل ملاکر کانگریس میں چکے لیکن وہ ہاتھ ملنے کے تھوڑے دن بعد میں کیا کیا بیان ایک دوسرے کے پرتی آتے ہیں وہ آپ نے ہم نے سب نے دیکھا ہے تو یہ جو شانتی اوپر دکھائی جاری ہے وہ شانتی اندر ہے نہیں کل ملاکر گھٹبا جی بہت ہیوی ہے اور کانگریس میں تو سفارش ہیں آپ جانتے ہو بہت مہتمند چیز ہوتی ہے جب ڈوٹا سراجی نے اپنی ٹیم ڈیکلیر کی تھی آپ میں جب پندرہ پتہ دی گئے جن کو میں نے سفارش کرن بنایا ہے مطلب کام کے نہیں تھے سرنیم جی دیکھیں گھٹبازی کی بات ابھی بھی کر رہے ہیں جبکہ آپ کے دونوں ہی نیتاؤں کی طرف سے پیار محبت بھری باتیں کہی جا رہی ہیں امیجنے لگتا ہے سنی دیکھی نہیں ہوں دیکھیں میں تو ایک ہی بات کہہ سکتا ہوں کہ اگر ہمارے سمٹھن کے پرتی رکھی ہوئی غلط فہمی کے سے چوون سیٹوں پر جہاں پہ ان کے پوسٹر فارے جا رہے ہیں ان کے کاریلے توڑے جا رہے ہیں ان کے ٹائر جلا کر کے پردرشن کیے جا رہے ہیں اور بھگایا جا رہا ہے کینڈیڈیٹوں کو کالے جھنڈے دکھائے جا رہے ہیں رکھیں تو اس پہ بہت اچھا ہے نہیں رکھیں تو ہمارے دیپ پردار جی دیپ پردار جی کیا واقعی میں بی جے پی ابھی بھی اسی مگالتے میں کہے گی کہ دوسری پارٹی میں وکٹن ہو اور وہ چناؤں میں اپنا مائلے لے سکے ابھی جو کانگریس نے لسٹ جاری کریئے ہیں اس میں سے ادھیک چانچ سیٹیں وہ ہیں جو پہلے بھی ڈیکلیٹ کر سکتے تھے لیکن پتہ نہیں کیا کارن رہا کہ انہوں نے اتنا ڈیلے کیا کہ اول پانچ سات سیٹوں پر ہی ان کے بیواد ہے باقی ادھیک سیٹوں پر نیر بیواد تھا جیسے راملال جارت یا پرمو جین بھایا ان کے ٹکر لگوک پکے تھے لیکن یہ سیٹیں پہلے بھی ڈیکلیٹ کی جا سکتی تھی لیکن کانگریس آلہ کمان نے کیا سوچ کے ڈیکلیٹ نہیں کیا یہ وہ ہی جان سکتے ہیں کیونکہ جتنا لسٹیں جاری کرنے میں ڈیلے ہوگا اتنا ہی پارٹی کو نقصان ہو سکتا ہے جان تک بی جے پی کی بات ہے بی جے پی نشی طور بھی یہ چاہے گی کہ کانگریس میں وقتن ہو اور وہ لاب کر سکے اور اسی پر کانگریس بھی یہی چاہے گی کہ بی جے پی میں وقتن ہو سمیہ آنے پر یہ وقتن کتنا کون کرا پاتا ہے یہ جاننے کی بات رہے گی اس سمیہ کیا ہو سکتا ہے یہ اپن سب ہی کو دیکھنا آشتو جی میں اس کو اس طرح سے اگر سمجھ پاتا ہوں کہ یہ وہ لسٹ کانگریس کی طرف سے اور عمومن بی جے بی کی طرف سے بھی دونوں پارٹیوں اگر بات کریں جو کی کافی حد تک پارٹی مان کر چل رہی ہے کہ ہاں یہاں پر بہت زیادہ دویدہ نہیں ہے ہاں منجھے منجھائے منجھے ہوئے راج نیتہ ہیں لگاتار سالوں سے راج نیتی کر رہے ہیں ان کا جنادھار ہے اگر کوئی ویروت اٹھتا بھی ہے تو وہ اپنے حساب سے اس کو منیج کر لیں گے اب آگے جو لسٹ آئیں گی دونوں ہی پارٹیوں میں تو اس میں پارٹیاں کہیں نہ کہیں پھوپھو کر قدم رکھیں گی اور اسی لحاظ سے وقت کم سے کم چاہتی ہیں بغاوت کے لیے ویروت کے لیے آپ کا کیا ماننا ہے حشتوشی بلکل بلکل روین جی آپ صحیح کہہ رہے ہیں بھارتی جنتہ پارٹی دو بار لسٹ جاری کی پہری بار میں عدکان سا سیٹے وہ تھی جہاں وہ پچھلا چناب اور پچھلے لگو دو ایسے تین چناب ہاری دوسری لیرچاری کہ جہاں وہ پچھلا چناب جیتے ہیں وہ بہت کانفیڈنٹ ہے اور وہی کانگریس کی استدھی ہے کہ کانگریس نے ابھی تک جو چھتر ٹکٹ دی ہیں وہ عدکان ستے اپنے منتریوں کو 28-20 منتریوں کو ریپیٹ کیا ہے ویدھائیقوں کو ریپیٹ کیا ہے تو شاید آپ بلکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ یہ وہ لسٹ ہیں جن پر ویواد کی پارٹی کے اندر صدیت نہیں تھی اگر چھتر میں ویواد ہو رہا ہے چھتر میں ویروت ہو رہا ہے وہ ایک الگ چیز ہوتا ہے لیکن پارٹی کے حساب سے یہ فائنل نام تھے پارٹی انہی کو لڑانا چاہتی تو شاید تیسری اور چوتھی لسٹ آئے گی اس سے آپ کو اصلیت میں پتا چلے گا کہ آخرکار کانگریس کے اندر جس تہہ کی چرچائیں ہو رہی تھی سرڈیم جی کب آ رہی ہے آپ کی تیسری لسٹ کچھ آئیڈیا بیٹنگ تو ہونے والی ہے ویسے دو دن ٹال دی گئی جو آپ کی سی سی کی میٹنگ ہونی تھی سمبھاونا ہے کہ شاید کل بھی ایک لسٹ آ جائے اور کل پرسوں میں ایک لسٹ آ جائے گی اور باقی لگاتار جو ہے چل رہی ہے اور یہ سب لسٹیں آ جائیں گی دیکھیں لوگوں کو یہاں پہ ہماری لسٹ کا جو ہے اس کے کارن وہ یہاں پہ ووٹنگ نہیں ہونے والی ہے کہ کب آ رہی ہے ووٹنگ کانگریس کے پکش میں ہونے والی ہے جو ہم نے لوگ کلیان کاری جن کلیان کاری یوجنہ دی ہیں ان کے کارن کانگریس کے پکش میں لوگ اٹھنے والی ہے بی جے پی نے تو کہا ہے کوئی امیدوار ٹکٹ نہیں لے گا چہرہ کمل ہوگا آپ بھی کیا یہی کہہ رہے ہیں کہ ہاتھ ہی چہرہ ہوگا امیدوار نہیں ہوگا کیا جنتہ کو یہ نہیں سوچنا چاہے کہ امیدوار کون ہے کون کانگریٹ ہے وہ آقلن کر سکے بی جے پی سے کون ہے باقی دلوں سے رو اندری جی ہم نے تو جو یوجنہ بنائی وہ جنتہ سے پوچھ کر کے بنائی جو لاغو کی جنتہ سے پوچھ کے کی گوشنا پتر بنایا جنتہ سے پوچھ کر کے بنائی ہمید جی لاس کمنٹ بولیے ہمید جی بتائیے راجستان میں کاوت ہے راجستان میں کاوت ہے کارٹ کی آنڈی دوبارہ نہیں چڑھتی ہے 2018 میں کارٹ کی آنڈی چڑھ چکی ہے انہوں نے جو جھوٹے وعدے کیے تھے کہ کسانوں کا کرجا ماب کر دیں گے بیروزگاروں کا بتا دیں گے انیس انیس پیپر لیگ کرا دی ستر لاکھ پریواروں کے بچاروں کے گینے بکوا دی ماں باپ کی بجت پونجی ختم کروا دی بچوں کے ساتھ میں بچے بٹی میں پھیکی جا رہی ہیں دیکھتے ہیں مدو کا داؤں چلتا ہے پھر امیدواروں کا پتیاشوں کا داؤں چلتا ہے پرانے چہروں پر داؤں لگا کر کیا کانگریس کس کی رن نیتی میں دم ہے فیلحال پرائیم ڈیویٹ میں آج اتنا ہے